اچھا اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ شروع میں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی امیت کو کھو دیتے ہیں ایسا ہی ہے ایسے کون لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بغیر دیکھیں ایبزرف کیے سب کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں آپ مثال کے طور پر آپ نے اکثر اپنی فیملی میں دیکھا ہوگا کہ کسی کی شادی ہوئی یہ بھی بیا کے لائے گھر پہ ماں نے بولا میں واری چمہ میں صدقے جمہ میرے لئے بس کچھ یہی ہے اس کو بہت رسپیٹ دی اس کو سر پہ بٹھایا آنکھوں میں بٹھایا پندرہ دن کے بعد یہ بھی پوائنٹ ہے نا پندرہ دن نفسیات کی پندرہ دن کے بعد جب اس باؤ نے اپنا اصد روپ دکھایا تو اب ساس پرشان ہوئی ہے یا پھر جب پہلے پندرہ دن جب وہ باؤ نے امی جی امی جی بولا پھر بعد میں اوئے کا وارڈ بھی جوز کر لیا تو پھر یہ کیا ہوئے ہیں چونکہ انہوں نے جلدی فوراں سے بغیر ایبزرف کیے سب کچھ نچاور کر دی ہے جلوین یاد رکھئے گا چیزیں فوراں سے شو نہیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ شو ہوتی ہیں چیزوں کی جو ریال فیس ہوتی ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو فوراں سے پیئر نہیں ہوتی ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس سے یا اپنی تھوٹس کو یا اپنے نفسیاتی مائنڈ کو جوز کر کے فوراں سے دیکھ لیتے ہیں جج کر لیتے ہیں انہیں یہ ففٹین ڈیس کی ضرورت نہیں پڑتی باٹ ایک عام انسان کی بات کہا ہوں تو اس چیز سے اٹیشمنٹ جس کی نہ ہو اس کے لیے کہ کسی پہ فوراں سے اتبار نہ کریں نقصان اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ڈیفرنٹ فیسز ہوتے ہیں آپ نے صرف وہ دیکھا ہوتا ہے جس میں اس نے آپ سے ملکات کی ہوتی ہے جس میں وہ آپ سے ملا ہوتا ہے آپ کی نظر میں صرف وہی فیسز ہوتا ہے اب جب ففٹین ڈیس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے تب آپ کچھ سے نفرت ہو جاتی ہے اصل پرولم یہ ہوتا ہے اب اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم سیکھنے سکھانے کی بات کریں گے جیڈلمن آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہے مانتا بھی ہے کہ میں رہ پاس سب کچھ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں حقیقت میں وہ انسان خالی ہے چونکہ اس نے اپنا لرنے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے تالہ لگا دی ہے مزید اس میں انپوٹ نہیں ہو سکتی جب انپوٹ نہیں ہوگی تو آوٹپوٹ تھوڑا تھوڑا عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی جنرمن یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر میں آتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں میں نے کل ایک پوائنٹ پڑھا تھا کہ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں ہے بلکہ سب کچھ معلوم ہونے کی خوشفہمی ہے اور یہ خوشفہمی ہوتے ہیں حقیقت بھی نہیں ہوتی اب بسار کے طور پہ اگر میں بولوں کہ مجھے نفسیات کا سب کچھ پتا ہے پھر مطلب کیا اس بات کا مجھے کچھ پتا بھی نہیں میں اسٹرم اپنے آپ کو یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں لرننگ پروسس میں ہوں جس دن ایک انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جائے میں آپ مکمل ہو گیا ہوں نہیں یہ سمجھیں کہ وہ اپنا کیریئر اپنی لائف پرسنلٹی پروفیشن سب کچھ تباہ کر بیٹھے مکمل انسان کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی تھوٹس میں سے ایسے ایسے سیگنل نکلتے ہیں جو آپ کے ریال ٹائم کو نہیں آپ کے پاسٹ کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مین فوکس آج کی ساری باتوں کا نچھوڑ اپنی فرسنلٹی پہ اپنی ذات پہ ہونا چاہیے بکاز یہ آپ کا گول ہے i want to achieve something i want to do some good in my life i inspired by my father i inspired by my uncle from this this and this and i want to achieve this goal for myself for my parents for my society تو پھر تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے جب آپ کی سوچ کسی سائٹ پہ جا کے ڈیورٹ ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ راستوں میں تو پھر کیا ہو تھا تھوٹس ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے سیپرٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کو اپنے گول کیوپر فوکس کرنے کا وہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا آپ کام کرنے بیٹھے ہوتے ہیں تھوٹس آتی ہے اور بعد میں یہ کر لوں گا اب بھی نہیں کرنا بعد میں یہ کر لوں گا کام کرنے لگے کسی اور کام کا دل کرنے لگ جاتا ہے آپ اٹھ کے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جیٹلمن ایسا چیوں ہوتا ہے چونکہ آپ کا مقصد سے لگن نہیں ہوتا میں نے کچھ در پہلے آپ سے بات کی تھی جب آپ کو اپنے کام سے اپنے پروفیشن سے انٹرسٹ ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنے جاب سے اپنے کام سے اپنے پروفیشن سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کام وہ کام نہیں رہتا وہ عبادت بن جاتی ہے پھر یہ عبادت بن جاتی ہے چونکہ جب آپ کو اس سے انٹرسٹ ہوگا پیار ہو جائے گا اپنے پروفیشن سے تو پھر ٹائم اور سپیس ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے چار گھنٹے دینے ہیں پانچ گھنٹے دینے ہیں نہیں میں نے کچھ نیو کرنا ہے میں نے کچھ نیو کرنا ہے اس لوگوں کے لیے ان سوسائٹی کے لوگوں کے لیے اپنی نیو جنریشن کے لیے میں نے کچھ پٹ کرنا ہے جب آپ کا یہ ڈریم ہوگا تو خدا کی رحمت خود بخود آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کبھی لائف میں نے کام نہیں ہوگی بس اس کے لیے جس اپنے آپ کو پرعظم بنائیں نیگٹیو تھارٹس کو ریموف کریں پرعظم کیسے بنائیں جس کام کا ارادہ کر لیا اگلے پانچ سیکنڈ سے پہلے اس کو شروع کر لیں جنٹلمن ایکارڈنگ ٹو سائیکالوجی ہمارے کانشیس پارٹ کو ڈیسیجن لے کے ریپلیس کرنے میں اسے چینج کرنے میں کل پانچ سیکنڈ لگتے ہیں ایک جنرل مثال ہے ہمیں کوئی کام کرنے کا دل کر رہا تھا یا نماز پڑھنے چلتا ہوں یا کتاب کھل کے پڑھ لوں اچانک کیا لاتا ہے ابھی نہیں بات میں کرلو گا یہ تو بہت ٹائم پڑھا ہوئے ہیں ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں یہ سب کا ایشیو ہے ہاتھ نیچے یہ سب کا ایشیو ہے چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری باڈی ریپورٹک مشین ہے یہاں ریپورٹک مشین کیسے ہے دیکھو آپ اس طریقے کر رہے ہیں اچانک آپ کا ہاتھ اس طریقے جاگل لگے کیا آپ سوچیں کہ میری فنگر ہیٹیڈ پلیس پہ لگی میں پیچھے کروں یا نہ کروں یہ اچانک آپ کی فنگر پیچھے آ جائے گی اچانک آتی ہے نا چونکہ یہاں پہ سنسر لگا آپ کی فنگر میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا خدا نے ہمارے ساتھ ہمارے اندر بہت سے اپنی رحمتیں نازل کی ہوئی ہے یہاں سے اس سنسر کے درو ہمارے مائنڈ میں سیگنل گیا ہیٹیڈ پلیس ٹینجر پلیس وہاں سے فوراں سیگنل اس نے پروائیڈ کی ہے اور ہاتھ پیچھے کی طرف آ گئی مائی پوائنٹ مائی پوائنٹ کیا ہے سیگنلز پروائیڈ کرنا سیگنلز کو صاف و شفاف کر کے پروائیڈ کرنا اب صرف دو قسم کے کام ہوتے ہیں پورا عظم ہونے کے لیے بلکہ لائف بھی ہوتے ہی دو قسم کے کام ہیں امپورٹنٹ ورک اور ارچنٹ ورک جو لوگ پورا عظم نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے ارچنٹ کام کو امپورٹنٹ کام نہیں سمجھتے بٹ وہ کام جو امپورٹنٹ بھی ہو اور ارچنٹ بھی ہو فوراں سے کر لیں گے ایک کام امپورٹنٹ ہے بٹ ارچنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے اس کی امیت بٹ ارچنٹ نہیں کل کر لوں گا پرسو کر لوں گا and dead is the name of your defeat because آج ایک کام کل پہ مت چھوڑو ایسا ہی ہے یہ چیز جس بنا نے لکھی ہے تو اس نے کچھ سوچ کے لکھا ہوگا تو ڈسیئن میکنگ پاور کے لیے اب ایک تھوٹ آپ کے مائنڈ میں آئی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے i need it i want to do this تو اگلے پانچ سیکنڈ سے پہلے وہ کام کرنا شروع کر لیں کیوں چونکہ کانشیس پارٹ کو پھل پانچ سیکنڈ لگتے ہیں ڈسیئن دے کے ریپلیس کرنے میں تو کانشیس پارٹ کو آپ موقع ہی نہ دیں اپنے مائنڈ کی کانشیس پارٹ کو موقع ہی نہ دیں وہ سوچ دے کے آپ کو میٹیریل پٹ کر کے اس کو ریپلیس کر دیں آپ اپنے کام میں لگ جائیں اور تب تک کام اکمل نہ کریں جب تک آپ کا پوائنٹ فنش نہیں ہو جاتا is that clear اب آپ سے آخری بات کروں گا کہ اگلی انسان کو سیکھنے کا موقع دیجئے اگلی انسان کو فیصلہ کرنے کا موقع دیجئے آپ نے اپنی فیملی میں دیکھو میں آپ کو بار بار آپ کی فیملی کی بات بتا رہا ہوں چونکہ جب انسان اپنے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے سوسائیٹی میں دیکھ رہا ہے اسے بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا کی نسبت اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اولاد پر فوکس کر رہے ہوتی ہیں کہ میں اسے اپنے جیسا بناوں اپنی کوالٹیز میں ٹرانسفر کروں اور اولاد پچیس تیس پینتی سال کے ہو گئے ہیں ڈسیجن والدین کر رہے ہیں کل اللہ نہ کرے والدین فوت ہو گئے ہیں ہر انسان نے جانے اب اس انسان کو ڈسیجن لینا ہی نہیں آ رہا چونکہ وہ ڈسیجن کے لیے کسی کیا محاج تھا اگر اس نے ایک پلیس سے اناتر پلیس پہ مومنٹ بھی کرنی کی جانا بھی ہے کچھ نیو کرنے کا خواب ہے پہلے ڈسکس کرے گا وہ اس کے والدین بھی ہو سکتے ہیں وہ اس کا کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں وہ اس کی آئیڈیل پرسنلٹی بھی ہو سکتی ہے جب وہ ان سے پوچھ کے لے رہے ہیں ڈسیجن تو کل جب وہ نہیں ہوں گے جب وہ ان کا سایہ سر پہ نہیں ہوں گے تب وہ بندہ کیا کرے گا یا سمپل بات ہے سنو سب کی لیکن اپنی گروہ زندگی یہ آپ کی ہے کوئی بھی انسان ہو آپ کا قریبی سے قریبی دوست نہیں کیا ہونا ہو آپ کا لائف پارٹنر نہیں کیا ہونا ہو اسے آپ کی پرسنلٹی میں انوالف ہونے کی آپ اجازت نہ دیں آپ کی پرسنلٹی آپ کے لیے بہت قیمتی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں کسی کو اجازت نہ نہیں وہ اس میں آکے تقل اندازی کریں آپ کے فیصلے بولیں اب میں یہ نہیں کیا رہا کہ جو فیصلے آپ کو دے رہے ہیں آپ کے سینئرز آپ کے والدین آپ جا کے ان سے جگڑا کرنا شروع کر لیں ان کی بات کو سمجھیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہے ہیں لیکن آپ اس پوائنٹ کو بھی تو دیکھیں فیسیکلی نیڈ کیا ہے مینٹلی نیڈ کیا ہے کیا میں ساری زندگی ان سے ڈسیجن کر رہا ہوں گا آپ نے ڈسیجن خود سے لینا سیکھیں اور اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے آپ سے میتمیٹک سوال ہوتی ہیں میں آپ سے بات کی تھی نہیں اس بارے میں تو چیک جو ہر کویک ریاکشن ڈسیجن میکنگ پاور وہ آپ سے کوئسشن ڈسکس کریں گے اباوٹ میتمیٹک اب جب آپ اپنے ڈسیجن خود نہیں لیتے تو آپ مشکل ٹیم میں آپسٹ ہو جاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو اپنی مثال دوں میں ایک دن ویلج میں تھا تو ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا تو کہتے ہیں کیا مجھے سگرنٹ پینی چاہیے یا نہیں میرے اپنی فیملی کیا اب اس کا کیا جواب تھا آپ کی نظر میں کہ بیٹا نہیں پینی چاہیے باٹ اس کا یہ جواب غلط ہے جب میں اسے بولوں گا نہیں پینی چاہیے وہ ایک بار لازمی ٹرائی کرے گا اس نے کیوں منع کیا جب آپ کے ٹیچرز آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہیں یہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ مشکل ہے یہ نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں کو ایڈوکیشن میں نہ پڑو اس سائٹ پہ نہ پڑو سیکشوال مہین ختم کرو غلط سائٹ پہ نہ جاؤ آپ وہ کام ایک بار لازمی ٹرائی کرتے ہیں دیواروں پہ لکھو ہوتا ہے یہاں پشاب کرنا مان ہے وہاں پہ لوگ لازمی کرتے ہیں اس جگہ پہ گاڑی کے ہارن مارنا مان ہے وہاں پہ لوگ لازمی مارتے ہیں پیاد یہاں پہ ہونا کیا ہے یہاں پہ ہوگا کیا اب جب اس بجر کو میں نے بولا ہے کہ آپ سیکرنٹ کے بارے ہیں پوچھ رہاست میں بولا جی میں نے بولا جو آپ کا دل کرے وہ کرے اب اس کے بعد میں اپنے کام میں مگن ہو گیا لیکن میں اسے ایک خفی آنگ سے وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے جنرلمن بلیو ایٹ وہ کچھ سوچ رہا تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ سوچ رہا تھا اس چیز کو اب جب وہ خود سوچ رہا تھا اپنے بارے میں مجھے اس چیز کو لے کے بہت خوشی ہو کہ ایک چھوٹے سے بچے میں اپنے بارے میں سوچنے کی ابیلٹی پیدا ہوگی وہ کسی اور کے ڈسیئن لینے سے اس کی ذات میں اس سے ازاد ہوگی ہے آئیے گیٹنگ مائی پوائنٹ اس طرح آپ لوگ خود سے ڈسیئن لینے سیکھیں اچھے برے کو چھوٹ دیجئے آپ لوگ وہ بعد میں دیکھی جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ دماغ کا سب سے غلط فیصلہ آپ کے ایموشنل فیصلے سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایموشن میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر جائے گے دماغ سے فیصلے لیں دل سے فیصلے نہ لیں دل کیا چاہے گا سکون آرام رات پیس دماغ کیا چاہے گا سٹرگل میند تو پروف سمتنگ تو آپ کو پتہ ہے جس چیز کو پانا جتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز میں تنی مٹھاس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کمیابی اور نکامی کا راستہ ایک ہی ہے دو راستے نہیں ہیں ہم خود ڈیورٹ ہوتے ہیں ہم اپنے گول کو نظر کے سامنے رکھے ورکنگ پوٹ نہیں کرتے ہم آلٹرنیٹ تھوٹس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اس میں ہم ذمہ دار کس کو ٹھراتے ہیں کہ جو مجھے ملا وہ میری خوبی تھی میری میند تھی میری کمیابی تھی جو نہیں ملا وہ لوگوں نے خراب تھی وہ اس کی غلطی تھی یار وہ نصیب میں نہیں تھا وہ قسمت میں نہیں تھا قسمت خود سے بنانی پڑتی ہے قسمت کے لیے میند کرنی پڑتی ہے جنرمن یہ تھی آج کی باتیں اور ان باتوں کو آپ نے ڈسکس کی جو اب آپ سے باتیں ہوئی ہیں ان کو اپنی زندگی کا پارٹ بنائیں اپنی لائف کا پارٹ بنائیں اور انہیں اپنی پرسنلٹی میں ڈھونڈیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں میں کیا اچھا کر رہا ہوں ان کیا نچوڑ بنائیں پھر آپ نے آپ سے پوچھیں کیا آج کے انسان میں یہ باتیں ہونی چاہیے یا نہیں کیا میں نے اپنی سائکولوجی آج کے پوائنٹس پر ڈاپ کرنی ہے یا نہیں کرنی is that clear